بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل اور شکریہ کے ساتھ آج کا بھی لوگ کرتے ہیں جس پہنے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ویڈیوز کو لائک کرتی جئے گا شکریہ اور آپ کی مہربانی تو جی آج جمعہ کا دن ہے سب سے پہلے آپ بھائیوں کو جمعہ مباری اور ماشاءاللہ صبح صبح ہی آج پھر جو ہے نا ہمارے گاؤں میں بارش ہوئی ہے تقریباً میرے خیال سارے گاؤں میں ہوئی ہوگی کیونکہ رات کے نیوز سنی ہے پورے پاکستان میں بارشیں ہو رہی ہیں تو اسی لئے ہے یہ اوپر چھات بھی آئی ہوں میں چیک کرنے لگا تھا کہ یار چھات کیونکہ ہماری جو ہے نا وہ اوپر سے کچھی ہے نا تو کہیں سے وہ یہ نکلے تو نہیں ہوگا یہ دیکھیں نا چھات نیچے جو ڈالتے ہیں نا وہ کرلی بگر آ تو وہ کہیں کہیں سے نکلی ہوئی نا جو میرے والا کمر ہے نا چھوٹا وہاں سے تھوڑا سا پانی ہے جو نا وہ ٹم کتا ہے جب بارش آتی ہے تو کل میں نے جی ویکسین لگوا لی ہے الحمدللہ تو میں نے نا کئی بندوں سے سنا تھا یوٹیوبروں سے اور سوشل میڈیا پر جتنے بھی ہیں نا ان سے سب سے سنا تھا سب یہی کہتے تھے کہ یار میں نے ویکسین لگوای ہے مجھے یہ ہو گیا مجھے وہ گیا تو الحمدللہ ہم سب کرلے نے لگوای ہے کچھ بھی نہیں ہوا رات کا ہم رات کو بھی ٹھیک تھے لیکن انہوں نے بولا تھا کہ علیکل کا آپ کو بخار ہو سکتا لیکن الحمدللہ ہمیں کچھ بھی نہیں ہوا سب گربلوں نے لگوای ہے وہ بھی ٹھیک ہے ویسے ہی کام وغیرہ کر رہے ہیں ہلکی سی جانا لگا ہے نا وہ انجیکشن وہاں تھوڑی تھوڑی پین ہو رہی ہے بس یہی ہے وہ بھی ہوتی ہے اکثر کیونکہ کوئی بھی انجیکشن لگے نا آپ کو تو وہاں ذرا سا نا دانہ بن جاتا اور وہاں پین ہوتی ہے آپ کو تو ابھی جمعہ کا ٹھائم ہے میں پڑھنے جارہوں جمعہ اور بہت ہی مزہ آنے والا ہے آج کیونکہ موسم پیارا بن ہوا ہے اور الحمدللہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس موسم میں مجھے ویلوگ بنانے کا بہت ہی مزہ آتا ہے تو ابھی میں نا جمعہ پڑھنے جارہا تھا نا یہ گلی سے گزر ہوں یہ ہماری گلی ہے تو یہاں نا یہ کہیں کہیں سے یہ کچھی دیکھ رہے ہیں یہ جو جگہ ہے نا یہ یہاں پہ پائپ لائن جو ہے نا گیس والی وہ نیچے دبی ہوئی ہے تو یہ دیکھ رہے ہیں کہیں کہیں سے کیچر ہے لیکن بارش بہت تیز آئی تھی اسی لیے جو ہے نا اتنا کیچر وغیرہ نہیں بنا جمعہ کو اس ٹائم تھوڑی لیٹ سی تو میں ابھی یہ جانا یہ بھی کزر نہیں لگتا ہے اس کے گھر آگیا تھا دوست بھی ہیں کزر بھی ہیں تو ماشاء اللہ وہ کہتے ہیں نا جو قسمت میں چیز وہ آپ کو ملتی ہیں انہوں نے چاول بنائے تھے تو چاول وغیرہ ہم نے ابھی کھائے ہیں ابھی اس ٹائم ٹائم رہتا تھا تقریباً ایک گھنٹا تو میں نے کہا ابھی بہت بہت ٹائم ہے تو چلتے ہیں ان کے گھر رحمت اللہ کے پاس آیا تھا لیکن اس کی کان بند تھی تو میں ان کے گھر چل گیا تھا ابھی پانچ منٹ میکس مم رہتے ہیں تو جار ہوں بہت دیر ہو رہی یہ ابھی ہم آیا ہیں جمعہ بڑھنے تو رش بہت زیادہ ہو گیا تھا ٹائم ٹین منٹ رہا گیا تھے ابھی پانچ چھاتے چھاتے چلیئے میں لگ دا ہی نہیں چھاتے جانا بڑھیں چھتے ابھی جا رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ رش بہتا ہے نا سی وجہتے تو ابھی جاتے چھتے چھتے انہوں نے انتظام بنایا ہوتا ہے لیکن اوپر زیادہ ترنا بچے آجتے ہیں یہاں سے ہمارا آکاون چیک کریں بیوٹیوفل پیس ایسی وغیرہ نیچے لگے ہیں یہاں سے دیکھیں اتنا رش ہے تو ابھی ہم چھتے پہ آگئے ہیں تو آئے تو ویٹ اوپی بھی کو نہیں ملی تنا رشتا سارے فل ہو گیا تو جی جمعہ میں نے پڑھ لیا بھی تو یہ پیچھے کے بیو چیک کریں ابھی سب لوگ جو ہیں وہ نیچے جا رہے ہیں تو میں بھی جانے لگوں نیچے اور ایک پرگرام ہمارا بنا ہوا تھا کہیں جانے کا تو وہ آپ کو تو میں گھر چل کے بتاتا ہوں کہ کہاں جانا ہے لیکن موڈ بننا ہے گا تو پھر جانے نہیں تو نہیں جانا ابھی جیسے ہی میں گھر میں انٹری کی ہے میں نے چھوٹے بائی کو چیک کریں کپڑے ابھی اس کی امینے ڈالے اس کو تو کپڑے گندے کر دی ہیں یہ ہمارے مادی کی گاڑی یہ میں لے لوں میں لے لوں میں لے لوں میں کھلا کھا رہا تھا تو کہتا ہے مجھے بھی دو تو آدھا میں نے دے دیا اب میں نے کھلا دیا گاڑی میں لے لوں لے لوں میں میں نے رکھ لے لی نہیں ہے پھر میں نے کھلا دے لی نہیں ہے دے دوں میں نے اچھا میں لے گا جا رہا ہوں یہ تم ایترا ہو تم لے جاؤ علی کو دے دوں میں نے کہا تھا کہ میں نے آپ کو ایک بات نہیں ہے کہ یار ہم نے پہلے کہیں جانا تھا وہ نا مامو پہ آنا بسکر کے دیکھے مغیرہ میں نے یہ تک خدم آج بھی سکریز وہ میرے خیل میں میں رہا تھا تو وہ میں نے دیا گا اپنے پہلے پہلے جانے کا لیکن اب پہلے کا نہیں ہے تو ابھی میں آجنسی پہ آتیا ہوں تو یہاں سے تھوڑا دیکھ کے روڑ بغیرہ کو کھلاس کرنا آتا تھا یہ جی آجنسی اور جنسی پیدا بند وہ کوئی شاہر پائی پہ لےٹا ہوا ہے نہیں وہ تو باب ہے وہ یہ دیکھے یہ مارکیٹ کی لا جب بھی بارش آتی ہے جہاں جہاں سے گاڑیاں گزرتی ہیں ٹائروں کے نشان یہ دیکھیں تو یہاں پر پانی جمع ہونا شروع ہو جاتا تو بھی میں کر میں چل کے دیکھتا ہوں تو جی میں کر جیسے ہی پہنچا ہوں تو ہمارے کزن صاحب جو ہے نا وہ آئے ہوئے تھے کیونکہ ان کو کوئی کام تھا تو ہم نے ان کے ساتھ ہی ابھی جانا ہے خجر موڑ جہاں آپ کو دکھایا تھا نا وہ ملا لگتا ہے نا وہیں پہ نا کوئی کام تھا کرکا تو چاچی کو پتا ہے نا اس کار کا تو چاچی نے میں نے اور کزن نے اور ہماری بابی نے مل کر ہی ادھر جانا ہے ابھی میں نے کہا تھوڑی سی بائی نکلتے ہیں وہاں وغیرہ کرتے ہیں نا فوت کی ہوئی تھی ابھی جمعہ کے بعد ختم تھا نا بھائی رحمت علی کے پاس آئے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے جناب بھائی جان جمعہ مبارک تھانو پہ نہیں کیوں کیونکہ بھائی کے پاس آئے ہیں کزن آئے ہوئے تھے نا تو کومنے پھرنے کے لئے ہمارے گاہ میں سب سے اچھی دکان تو یہی ہے نا آج آپ سرہ اندر اندر آ اتھے وہ سسٹم نہیں ہے بارک بانگ للا شانی بھائی آگئے ہیں بھائی نے سٹار کر دیا ماشاءاللہ ویلوگ کے ریلیٹیٹ تو نہیں جیلے بھائی نے انہوں نے بنانا ہے اپنا جو ان کے کزن ہے ہمارے بھی کزن رزوان بھائی آپ کو پتا ہی ہوگا شاید سکول میں جو ہے نا لگے ہوئے انہوں نے اپنا گیمنگ چینل نیو بنایا ہوئے تو ہاں یہ پانی پانی پی کے آئے تھا تو ایک اور شاستان پواہ کزن کا موٹسائیکل جو ہیں باہری کھڑا کیا ہے تو وہ بھی میں نے اندر چھوڑا کیونکہ چائے وغیرہ بنائی تھی نا تو چائے پلا کے پھر ہم جانے لگے ہیں اور بھائی جان دیکھیں کتنا پانی زائیں کر رہے ہیں ساتھ جی میرے پانی کرو موٹسائیکل انہوں نے لے لیا ہے لیکن تکین کہنے ہر ہفتے کے بعد جاوانا انہوں نے موٹسائیکل دونا ہوتا ہے یہ تینوں بھائی ہیں ایک شروز بھائی ہیں انہوں نے کہا ایک یہ ہے اس سے چھوٹا یہ ہے اور اس سے چھوٹا یہ ہے ماشاءاللہ چار بھائی ہیں اور ہم گریبوں کا یہ کھڑا کیا ہوگا موٹسائیکل کیونکہ مٹی یار بہت ہے آپ کو پتا ہے بارش ہوئی ہے تو ہم نے کہا چلو پانی سات دن کے بعد ہم اپنا موٹسائیکل سرویس کلوا لیں گے لیکن کروایا کچھ چھوٹا دن پہلے ہی تھا لیکن درست کے انظام ایسا ہے کہ بارش اب شروع ہوگی بارش تین دن ہو گئی شروع ہی نہیں ہے تو جب تھوڑی سی دوپ نکلتی ہے تو پھر ہم اپنا موٹسائیکل سرویس کلوا لیں گے تو جی یہ کزنوں کے لیے ہم نے تھوڑا سا انتظام کیا تھا ایک وہ زین الابدین کا میں نا ایک ڈائلوگ یاد آگیا ہے ہمارے بھائی ہیں وہی لوگ بناتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک چپ کے کپ چائے آئے 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 مسید صاحب نکل لیں سو جی بھائی آپ کا ہوگا ہے ڈیڈی یہ کھیڑی وگر ہم نے نا پالش ذرا میں نے کروای تھی میں نے کہا کارنی کے کپنوں کے ساتھ نہ پہن ہوں گا تو یہ ہمارے کزن صاحب جو ہے نا یہ بھی تیار ہوگئے ہیں لیکن ہماری جو عورتیں ہوتی ہیں ہماری گاؤں کی وہ تھوڑا سا لیڈ کرتی ہیں میں جہاں بھی جانا ہوں شادیوں وہ کہیں بھی جانا ہوں تو وہ تھوڑا سا لیڈ کر دیتی ہیں لیکن چل کی آپ کو دکھاتے ہیں وہ دربار میں نے آپ کو پہلے بھی دکھایا ہوئے ہمیں تھوڑا سا کام تھا پانچ میٹ کے سفر کے بعد جی ہم پہنچ گیاں ادھر کے سامنے ان کی جہاں گھر بنایا ہوا ہے تو ہماری جو ہیں عورتیں گھر کی وہ اندر گئیں ہیں پاپی اور چچی تو یہ چھوٹا جو ہے نا یہ روڑا تھا ایک آس امدہ بندہ یہ بگا جو ہے نا روڑا تھا کہ میں نے سعادی جانا آپ کے کیونکہ ہم کہیں بھی جائیں نا تو اس نے مور بنانا ہوتا ہے اپنی وہ جو چچی میں لگتی اس کی ننو ہے نا تو وہ اس کو سعادی لے کے آگئی ہے لیکن میں اسے بہت لڑتی ہوں تنگ بہت کرتا ہمیں یاد بڑی یہ شرارتی ہے کتے روڑا نہ جائیں ادھے نہ جائیں نہیں نیمہ بھی نہیں ہے ماشاءاللہ یہ ماشاءاللہ یہ شورٹس میں نے الکا سا بنا لیا ہے کہ ویڈیو میں تھوڑا سا میں اس کو اپلوڈ کر دو گا کہ جو چیز میں نے پہلے آپ کو بتایا مجھے اچھی لگتی ہے تو وہ میں اس کی ویڈیو کیپچر کر کے آپ پائیوں کو دکھاتا ہوں بہت ہی مزے کی ہوایے چل رہی ہیں آپ کو پتا تو لگ کیا ہوگا یہ درکتوں سے کہ یہ ہیل رہے ہیں ہیل رہے ہیں یہ بارش اتنی آئی ہے اب جو زمید آ رہا ہے ان کو ٹینشن نہیں ہوگی پانی لگانے کی کیوں کہ ماشاءاللہ ہریالی ہریالی آئی ہے نا ان چاولوں کی فصل ہے لیکن ابھی چھوٹی ہے اتنی بڑی نہیں ہے تو جب بڑی ہو جائے گی ہلکے ہلکے چاول نکالے گی پھر یہ ان میں سے جب چاول بڑے ہو جائیں گے جیسے گندم بڑی ہوتی ہے نا پھر دانے بن دیں اس میں دانے بنیں چاول بنیں گے پھر یہ نکالیں گے تقریباً بہت ہی زیادہ انہوں نے منجی لے گا ہم گاؤں میں ان کو منجی بولتے ہیں تقریباً چاہاں بھی نظر پڑھ رہی ہے نا منجی منجی لگی ہوئے ایڈ سائیڈ پر اور بادل ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ویو بنا رہے ہیں تو ابھی جی آئے ہیں مکارپ نے اور بہت بڑا چلا گیا اور چھوٹا کہہ رہا مجھے بھی جولے دو مادی بیٹھنے ادھر چولے لینا کوئی بھی موٹ سائیگل آئینا چاہتے ہوگا کسی کیا بھائی آئینا تو یہ پاک کے باہر آجاتے ہیں تروازہ بھی کھولتے ہیں ہمیں جولا تو نہیں دھلا چھوٹا موچ کٹ با گندہ ہوتا سوٹے تھیلے سوٹے تھیلے ابھی ابھی میں گلی میں آیا ہوں اور یہ اثر کا ٹائم ہے یہ ٹائم ہمارا ہوتا ہے ہمارا ہوتا ہے چیڑی چکے گا یہ اسد بھائی چیڑی چکے گا سوہا جی میں بھی آگیا ایک چکا میندو تو ابھی ہمارا ٹائم ہے کھیلنے کا تو ابھی ہم کھیلنے لگے ملتے ہیں تو امید ہے جی آپ کو یہ والا ویلوگ پسند آ رہا ہے تو جس بھائی کو ویلوگ اچھا لگا ہے ویڈیوز کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اچھے کمنٹ کریں تو اپنے بھائی ندیہ ماری کو دیجئے اجازت اللہ نے چاہا تو اگر زندگی نے وفا کی تو نیکسٹ ویلوگ میں ملتے ہیں پھر آپ کو اللہ حافظ